السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں کے دوستو گھی آئل آر بی ڈی ملیشن پام آئل مارکیٹ میں زبردست تیزی اس کے علاوہ چینی میں بھی زبردست تیزی گندم کی مارکیٹ میں مندی کپاس تیل سرسوں دھان وغیرہ میں بھی زبردست تیزی مکعی کی تازدنی ریٹ کیا ہیں اس کے علاوہ یوریا ڈی اے پی ان پی میں زبردست تیزی چنہ دالوں مونگل اور کالا چنہ سفید چنہ کے ریٹ میں بھی زبردست تیزی تیزی ہی تیزی مارکیٹ جو ہے وہ بے قابون ہو چکی ہے کیا پوزیشن ہے ان سب چیزوں کی تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو انڈ تک بنے رہیے گا تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں دوستو یہ ہیڈ لائنز ہی سمجھ لیجئے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں پر ویڈیو کرتے کرتے تھاک جاتا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ نہیں دے پاتا پر میں نے سوچا کہ آپ کو مارکیٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ دی جائے تو سوچا اوورال جیزہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ایک ویڈیو میں تو کام تمام ہو جائے گا سب سے پہلے ہم گھی پر بات کرنے والے ہیں تو دوستو گھی میں اچھی خاصی تیزی بن چکی ہے لگ بگ جتنے بھی برینڈ ہیں تو ان کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کسی میں پچاس کا کسی میں سو روپائے کا آئل مارکیٹ میں بھی تیزی جاری ہے آئل کی قیمتوں کی بات کی جائے تو اوورالین آئل تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس سے تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس سرسوں آئل فریٹر جو ہے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس سرسوں آئل فریٹر جو ہے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس سرسوں آئل فریٹر جو ہے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس سرسوں آئل فریٹر جو ہے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس سرسوں آئل فریٹر جو ہے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس س سے تیرہ ہزار ناؤ سو روپے تک چل رہا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پامائل کی خیمتوں میں رات گئے زبردست تیزی دیکھنے کو ملی جو یہ ظہر کرتی ہے کہ جتنے بھی برینڈ کے گھی اور آئیل ہیں تو ان میں تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ چینی کی بات کی جائے دوستو کل چینی میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا لگ با کسی نے تین سو روپے ریٹ بڑھایا کسی نے دو سو روپے تو یوں سلسلہ رہا پر بعد میں کچھ خموشی دیکھنے کو ملی چند ایک شگر ملوں نے پھر ریٹ بھی کام کیا پر اب استحکام دیکھنے کو ملا ہے چینی کی قیمتوں میں گندم کی بات کی جائے تو مسلسل دوستو گندم کی قیمتیں کمی کا شکار ہیں ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جو تازی روٹی والے ہیں گندم سستی ہوگی تو روٹی سستی ہوگی اس کے علاوہ کپاس کی بات کی جائے تو دوستو کپاس کی مارکیٹ میں استحکام اور تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے چند دنوں سے لگ بھگ سند مارکیٹ میں کپاس جو ہے وہ زبردست تیزی پکر چکی ہے لگ بھگ نو ہزار پے کے قریب ریڈیا پہنچا ہے اس کے علاوہ تل کی بات کی جائے تو تل بھی اچھی خاصی تیزی کی سور پکڑے ہوئے ہیں سرسو مارکیٹ میں دوستو استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے نہ زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے نہ زیادہ مندی بس انتظار ہے جیسے آر بی ڈی اولین میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے تو جلد ہی سرسو مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھنے کو ملے گی دھان کی بات کی جائے تو دوستو دھان میں زبردست تیزی بنی ہوئی ہے مارکیٹ میں تمام بریٹیوں کے ریٹ میں اچھے خاصے اضافے دیکھنے کو مل رہے ہیں مکہی کی بات کی جائے تو مکہی دوستو کل پھر ڈاؤن دیکھنے کو ملی اور آج بھی ڈاؤن ہے پوزیشن یوریا کی بات کی جائے دوستو تو ویسے بھی یوریا کی قیمتیں جو ہیں وہ آپا کھو چکی ہیں لگ بھگ بیالی چوالی سو روپے کی بوری مل رہی ہے مارکیٹ سے اس کے علاوہ ڈی اے پی کے ریٹ میں دوستو کمپنی کی طرف سے اضافہ کر دیا گیا ہے ان پی کے ریٹ میں بھی لگ بھگ چار پانچ سو روپے کا کمپنی کی طرف سے اضافہ کر دیا گیا ہے چنا اور دالوں کی بات کی جائے دوستو تو کل چنا کی مارکیٹ میں لگ بھگ 500 سے 200 پیتاکی تیزی دیکھنے کو ملی دالوں کی قیمتوں میں بھی تیزی بنی ہوئی ہے مونگ کی قیمتوں میں بھی تیزی ہے سفید چنا ہو یا کالا چنا ان میں لگ بھگ دیت سے 200 پیتاکی تیزی دیکھنے کو ملی تو یہ ہے دوستو لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو آپ دوستوں کے رہے ساتھ شیئر کرنا تھی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ